اسلام علیکم ناظرین ویلکم کہتے ہیں آپ کو آپ کی پسندیدہ پروگرام میں جس کا نام ہے اٹ ٹیکس اف فیملی اور اس شو میں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے موضوع کو جس میں یقیناً آپ سب کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے لازٹ ویک ہم نے جو پروگرام کیا تھا وہ اس حوالے سے کیا تھا کہ جس میں ہم نے بات کی تھی ایسی تمام خواتین کے حوالے سے جنہیں ہم امپاورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور یونیورسل ٹاپک تھا کیونکہ یو اے نے انڈر سولہ دن کی ایک تحریک منائی جا رہی ہے جس میں کہ ایسے وائلنس کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پوری دنیا سے جو کہ جنڈر بیسٹ ہوتا ہے یعنی خواتین کے خلاف کیا جاتا ہے اور اس موضوع کے حوالے سے نہایت کامپریہنسیف پروگرام آپ نے پچھے ہفتے بھی دیکھا اور آج اسی بارے میں ہم بات کریں گے لیکن موضوع تھوڑا سا مختلف ہوگا آج ہم بات کریں گے فانانشل ابیوز کی اور یہ خاص طور پر ان خواتین کے حوالے سے بات ہوگی جو آپ کو بظاہر بڑی امپاورڈ بھی نظر آتی ہیں یعنی وہ سیلف سفیشنٹ ہوتی ہیں انڈیپیننٹ ہوتی ہیں ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں مگر اس کے باوجود وہ کہیں نہ کہیں اپنے ہی گھر میں ابیوز کا شکار ہوتی ہیں یہ ابیوز سائیکلوجیکل بھی ہوتا ہے یہ ابیوز فیزیکل بھی ہوتا ہے اور یہ ابیوز فانانشل بھی ہوتا ہے تو اس ابیوز کے بارے میں کیسے پتا چلائے جائے اس کے سائن ان سیمٹمز کیا ہیں یا اگر کوئی خاتون اپنے آپ کو رینک کرتی ہے ابیوز کے وکٹم کے طور پر تو پھر وہ عورت کیا کر سکتی ہے آج کے پروگرام میں بھرپور رہنمائی ان کو دی جائے گی اور ہماری ماہر جو یہاں پر موجود ہیں ان کا تارف وہ کسی تارف کی محتاج نہیں ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں میڈم عزمہ صداقت کو جو نہ صرف فلنگ ویس لاہور کی ڈائریکٹر کاؤنسلنگ پروگرام ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ماہناس ماہر نفسیات بھی ہیں اور ان کے پروگرامز آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں کہ آپ کو بہترین رہنمائی فراہم کی جاتی رہی ہے اسلام علیکم میڈم والیکم السلام کیسی ہے میڈم آب آج کا جو پروگرام ہے اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ ہماری بہت ساری جو سننے والی خواتین ہیں وہ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گی انہیں بہت ساری سٹریٹیجک ہیلپ جو ہے اس پروگرام سے ملے گی مگر اس سے پہلے کہ ہم بہقاعدہ آغاز کریں یعنی ہم اس کے سلوشن کی طرف آئیں ان کے لیے کوئی سٹریٹیجی بتائیں میں چاہتی ہوں آپ یہ بتائیں کہ فائننشل ابیوز یہ جو ایک لفظ ہے یہ ایک ٹرم ہے اس سے آخر مراد کیا ہے کس طرح معاشی استحصال کا شکار ہوتی ہیں خواتین اس کے بارے میں میں چاہتی ہوں ہمارے دیکھنے والوں کو آپ بتائیں معاشی استحصال سے مراد یا فیننشل ابیوز سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی ایک پارٹنر اپنے دوسرے پارٹنر کے ساتھ ایک ابیوزیف ریلیشنشپ میں ہے اور تھرو منی اسے کنٹرول کرتا ہے کہ پیسے کے استعمال کو اس کے اوپر تھوڑا مشکل بنانا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے پھر پارٹنر دوسرے کے لیے اس رشتے کو چھوڑنا یا اس رشتے کی تکلیف میں سے نکلنا مشکل بنا دیا جاتا ہے تو اس کو ہم معاشی استحصال کہہ سکتے ہیں کہ جس میں ایک پارٹنر اپنے پارٹنر کو پیسے کے استعمال کی وجہ سے جو اہمیت اس کو حاصل ہے ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور پر مردوں کو تو وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سپاؤز کو بلٹل کرتا ہے یا باتچیت کرتا ہے یا پیسہ استعمال کرنے سے روکتا ہے اچھا عام طور پر تو یہ سوچا جاتا ہے کہ خواتین جو فانانشلی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اپنے شہر کے اوپر وہ کافی رسک پہ ہوتی ہیں کہ ان کا فانانشلی ابیوز کیا جائے گا جیسے اگر شہر ناراض ہوگا کسی بات پہ تو وہ کہے گا کہ میں خرچہ بن کر دوں گا یا وہ پیسوں سے یا through money جو ہے وہ کسی نے کسی کا قسم کا torture جو ہے وہ بیوی کے اوپر کرتا ہے یا کر سکتا ہے لیکن یہ نظریہ جس پہ میں چاہتی ہوں کہ آپ بات کریں ایسی خواتین جو empowered ہیں جن کے پاس اپنا پیسہ ہے جو خود کماری ہیں independent ہیں ان کو یہ خطرہ کس طرح لاحق ہوتا ہے اچھا ہمارے معاشرے میں historically ایک جو مردوں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں اور ہمیں بھی یہی سکھایا جاتا ہے کہ خواتین کا کام جو ہے وہ گھر کو سنبالنا ہے اور مردوں کا کام باہر گھر سے جا کر کمانا اور خواتین پہ پھر خرچ کرنا ہے اور جب بھی بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں انہیں سکول کی ایجوکیشن دلائی جاتی ہے انہیں کالج کی ایجوکیشن دلائی جاتی ہے بعض وقت پروفیشنل ایجوکیشن دلائی جاتی ہے لیکن انہیں کام کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی اور کہا جاتا ہے کہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا بعض وقت بچیاں شادی سے پہلے تک کام کرتی ہیں جیسی شادی ہو جاتی ہے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کے گھر کو آپ کی ضرورت ہے آپ اس کو سنبھالنے کی طرف جائیں یا husband job جو ہے وہ چھڑوانے کی طرف جائے گا سو ہم تیار کرتے ہیں اپنی بچیوں کو کہ وہ گھر سنبھالیں چاہے وہ professional degree کے ساتھ ہیں چاہے وہ college education کے ساتھ ہیں چاہے وہ بالکل پڑی لکھی نہیں ہیں یہ ایک subtle طریقہ ہے اپنی بچیوں کو معاشی طور پر dependent بنانے کا اپنے گھروں کی اندر بھی اپنے parents کے گھروں کی اندر بھی اور اپنے husband کے گھر کے اندر بھی بچیاں معاشی طور پر dependent ہوتی ہیں اور اس کے لئے انہیں mentally تیار بھی کیا جاتا ہے کہ کمانا کما کر گھر لانا ہرچ کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ کوئی male جو گھر کے اندر ہے وہ باپ ہے بڑا بھائی ہے یا پھر husband ہے یہ اس کا کام ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے اور وہ اس ذمہ داری کو پورا کرے گا اچھا جب کسی بچی کی شادی ہوتی ہے یا بچی اپنے parent کے گھر پہ ہے اور dependent ہے چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لئے بھی اسے اپنے بڑے بھائی سے بات کرنی پڑتی ہے یا اپنے فادر کو کہنا پڑتا ہے اور یا پھر اپنے husband کو کہنا پڑتا ہے تو یہاں پہ رشتے میں تناؤ پیدا ہوتا ہے کیونکہ جو شخص خرچ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی thought process کے مطابق اپنے پیسے کو خرچ کرنا چاہے گا جبکہ جو اس کے dependent ہیں اس کے اوپر لوگ وائپ ہو سکتی ہے بچے ہیں یا بچیاں ہیں تو ان کی اپنی ضروریات ہیں جس کے لئے وہ آپ سے یا اپنی ضروریات کے ساتھ اپنی خواہشات کے تکمیل کے لئے بھی انہوں نے پھر آپ کی طرف ہی دیکھنا ہوتا ہے سو یہاں سے رشتے میں ایک کھینچہ تانی ہوتی ہے کیونکہ ہر شخص جو کماتا ہے وہ اپنے خیال کے مطابق اس پیسے کو خرچ کرنا چاہتا ہے جو کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ ویسا نہ سوچتے ہوں وہ اپنے خیال کے مطابق اس پیسے کو ایک مان کے ساتھ خرچ کرنا چاہتے ہوں کہ وہ آپ کی وائف ہے یا آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے لیکن جب رشتوں میں یہ کھینچہ تانی شروع ہوتی ہے تو پھر چونکہ اس بچی کو کمانے کی اجازت نہیں کیونکہ معاشرے کے اندر اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہا جاتا ہے کہ ضرورت کیا ہے وہاں پہ ہماری ناک آڑے آ جاتی ہے وہاں پہ ہماری غیرت آڑے آ جاتی ہے جہاں پہ کوئی بچی گھر سے باہر نکل کے کمانے کی طرف جاتی ہے یا کوئی لڑکی کمانے کی طرف جاتی ہے تو ہسپنڈ اسے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے کمانے کی ضرورت نہیں ہے تم اپنا ٹائم جو ہے وہ گھر پہ سپنڈ کرنے کی طرف جاؤ سو یہ ایک سٹل طریقے سے ابیوز کی شروعات ہوتی ہے ہو سکتا ہے جب یہ شروعات ہو یا اس کا آغاز ہو تو ہسپنڈ کے بھی ذہن میں یہ چیز نہ ہو کہ مجھے اس کو کنٹرول کرنا ہے یا بعض اوقات ہسپنڈ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر یہ باہر گھر سے جائے گی کما کر لائے گی تو یہ انڈیپینڈنٹ ہوگی اور پھر یہ مجھ سے کچھ اجازتیں مانگے گی جو میں نہیں دینا چاہوں گا تو بہتر ہے کہ میں اس کام کو سٹیپ ون پہ ہی روک دوں اچھا سٹل طریقے یہی ہیں کسی کو معاشی طور پر نہ کرو کہ میرے گھر والوں کو خوش رکھو یا اگر بچے ہو جاتے ہیں تو بچوں کو خوش رکھو ان کو ٹائم دو باقی سارے کام جو پیسوں کے معاملات ہیں وہ تم مجھ پہ چھوڑ دو حتیٰ کہ ہمارے ہاں جو خواتین ہیں وہ منی شائے بھی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں ہسٹوریکلی کہ پیسہ کمانا کوئی ان کا فیل نہیں ہونا چاہیے وہ ایک خاتون ہے انہیں کھانا اچھا آنا چاہیے انہیں کپڑے اچھے پریس کرنے آنے چاہیے صفائی ستھرا یعنی چاہیے لیکن پیسہ کمانا کوئی ان کا کام نہیں ہے یہ گھر میں موجود جو مرد حضرات ہیں یہ وہ ہی کرنے کی طرف جائیں گے سو یہ سوچ بھی ڈیپینڈنٹ بناتی ہے پھر مردوں کے پاس ایک سکل ہے جو قدرت نے بھی انہیں دی ہے کہ وہ ان کے نان نفکے کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں خواتین کے اور یہی چیز انہیں ڈومیننٹ بناتی ہے خواتین کے اوپر لیکن آج جب معاشرہ اور بڑی ساری چیزوں میں ترقی کر رہا ہے تو وہاں پہ ایک سوچ یہ بھی پنپنے کی ہے کہ خواتین کو منی شائع ہونے کی بجائے پیسوں کے معاملات کے حوالے سے سوچ بچار کرنی پڑے گی پیسے کا استعمال صحیح کیا ہے یہ سیکھنا پڑے گا بینک اکاؤنٹ کیا چیز ہوتی ہے اوپن کیسے کیا جاتا ہے یہ اپنا نام کے ساتھ آپ کو اوپن کرنا چاہیے یا شیئرڈ بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے یہ بھی سیکھنا پڑے گا اس کے علاوہ گھر میں بہت سارے فینینشل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جس کے بارے میں خواتین زیادہ معلومات نہیں رکھتی اور نہ وہ حاصل کرنے کی طرف جاتی ہیں وہ سوچتی ہیں کہ یہ مردوں کے کرنے کے کام ہیں سو آج کی خواتین جو ورک فورس میں ہیں یا گھر پہ ہیں اور گھر چلاتی ہیں بائی چوئس ان دونوں ترہ کی خواتین کو پیسوں کے معاملات جمع تفریق کیا ہے کتنا گھر میں آ رہا ہے کتنا گروسری پہ ہرچ ہو رہا ہے کتنا کچن پہ جا رہا ہے کتنا باقی بچے گا اور اس میں سے اس کو کچھ حصہ اپنے لیے بچا کر رکھنے کی ضرورت ہے یا اگر وہ ارن کر رہی ہے تو کتنا حصہ کتنا کانٹریبیوشن وہ گھر میں کرے گی اور کتنا کانٹریبیوشن وہ اپنے پاس رکھے گی یا کیا وہ سارے کا سارا رکھے گی فیفٹی پرسنٹ اپنے پاس رکھے گی جس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکتی ہے یا پھر جمع کر سکتی ہے اسی طرح جو فینینشل ٹاکومنٹس ہیں وہ گھر میں کیا پڑے ہوئے ہیں اسے پڑھنا آنے چاہیے ان کا استعمال کیا ہے کب ہوگا یہ تمام معلومات بھی ہواتین کو سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ آگے چل کے کسی بھی موشی ناگزید صورتحال کا اچھے طریقے سے مقابلہ کرنے کی طرف جا سکیں موشی جو استحصال ہے یہ اس صورت میں تو ہوتا ہی ہے کہ آپ کا سپاؤز یعنی ہسپنڈ جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے پیسے آپ کے ہاتھ میں وہ نہیں دینا چاہتا اور وہ کہتا ہے کہ جو بھی پیسے میں نے دیئے مجھے رسیدیں دکھاؤ سبزی لینے کے لیے اگر خاتون نیکس ڈے اور پیسے مانگتی ہے تو اسے پوچھا جاتا ہے کہ وہ پیسے کہاں ہرچے ہیں یا عام طور پر ہواتین کو منتلی کچن جوز کے لیے پیسے دیئے جاتے ہیں اور پھر ہر مہینے کے بعد جو پوچھا جاتا ہے کہ مجھے رسیدے دکھاؤ وہ تم نے لکھے ہیں کہ نہیں لکھے کہاں خرچ کئی ہیں تم نے ٹھیک سو یہ ایوری ڈے کی جو روٹین ہے اس کے اندر ہواتین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ نہ کچھ مجھے اپنے ارننگ کا سورس بھی بنانا چاہیے اگر تو آپ کو اجازت ہے آپ باہر جا کے کام کر سکتی ہیں اجازت نہیں تو آپ گھر میں کوئی ایسا چھوٹا موٹا کام کر سکتی ہیں جس سے کم سے کم آپ تھوڑے بہت پیسے کمانے کی طرف جا سکیں ایک دو بچے کو اگر پڑھا سکیں تو آپ کو وہ ضرور کرنے کی طرف جانا چاہیے بہت ساری ہواتین کو سلائی کڑھائی کا کام آتا ہے وہ وہ کرنے کی طرف جا سکتی ہیں اس کے علاوہ اور کی چھوٹے چھوٹے کام ہو سکتے ہیں یا آپ گھر پہ بیٹھ کے کمپیوٹر پہ کچھ کام کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا کوئی نہ کوئی ارننگ کا سورس ضرور بننے کی طرف جائے آپ ایجوکیٹڈ ہیں ایجوکیٹڈ نہیں ہیں لیکن آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ ایسا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ پیسے کمانے کی طرف جا سکیں نمبر ون ریزن تو اس کا یہ ہے کہ آپ کسی معاشی استحصال سے اپنے آپ کو بچا سکیں نمبر ٹو خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اگر ہسبنڈ کی جان کو کچھ ہو جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے کسی ایسی کرونک علنیس میں مبتلا ہو جاتا ہے جہاں پہ اس کے کمانے میں کچھ رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے یا ہسبنڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں خواتین بجائے کچھ اور لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہوں وہ اگر شروع سے ہی اپنی جو منی میٹرز ہیں انہیں اپنے ہاتھ میں رکھتی ہیں تو وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی زندگی کے بارے میں کچھ اچھے فیصلے آگے چل کے کر سکتی ہیں بجائے کہ ان کی آنے والی زندگی کے بارے میں جو فیصلے ہیں وہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ ہزبنٹ جو ہیں وہ ایسی ویپن کنٹرول کرنے کے لیے وائف کو اسی اس کو یوز کر رہے تھے اور یہ جو آڈٹ بھی آپ بات کر رہی تھے کہ حساب کتاب لینا اور وہ سب کرنا اس میں ان کو ایسیچ پیسوں کا زیادہ کنسرن نہیں ہوتا موشلی گول یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ آئیم دے کنٹرولنگ ون اور شیز لائک یہ کنٹرولنگ ٹیکٹک ہے لیکن یہ کوئی بائی چوائس ہس بند شروع نہیں کرتے جہاں تک میرا ماننا ہے لیکن یہ ایک سٹل وے میں کھیل شروع ہو جاتا ہے جس میں ایک ڈومیننٹ سیٹ پہ آ جاتا ہے اور دوسرا ڈیپینڈنٹ سیٹ پہ آ جاتا ہے میرا کنسرن یہ ہے کہ کو پھر اس مانسیٹ کو کامبیٹ کرنے کے لیے اور تھوڑا سا ایک ہیلدی بنانے کے لیے اس ساری ایکٹیویٹی کو کیا کوئی کمیونکیشن کس طرح کی رکھنی چاہیے یا اپنا ایٹیٹیوٹ تاکہ یہ کوئی پرابلم نہ بن جائے تھوڑا سا کچھ سلوشن کی طرف اچھا اس کے لیے آپ کو ضرور جو ارننگ کا کوئی نہ کوئی سورس بنانے کی ضرورت ہے نمبر ون وہ کوئی بہت چھوٹا ہو سکتا ہے وہ ہفتے میں کوئی دو دن کا کام ہو سکتا ہے پانچ دن کا ہو سکتا ہے یا سیون ڈے کا ہو سکتا ہے یا کوئی ایک دن کا ہو سکتا ہے بٹ کوئی نہ کوئی آپ کا ارننگ سورس ضرور بننا چاہیے جو بھی آپ کی صلاحیتیں ہیں اس میں میں آن ایڈوکیٹیڈ ومن کو بھی لے رہی ہوں اور اس میں میں جو ایڈوکیٹیڈ ومن نے ان کو بھی لے رہی ہوں جن کو باہر جا کے کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور وہ بہت اچھا کریئر ایک اسٹیبلش کر رہی ہوتی ہیں سو نمبر ون اگر آپ ارننگ کا سورس رکھتے ہیں اور کچن آپ کا ہس بینٹ چلاتا ہے لیکن آپ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اگر آپ کے اپنے ہاتھوں میں پیسے ہیں تو پھر یقینی طور پہ جو ریلیشنشپ میں ایک ٹسل بنتی ہے وہ نہیں بنے گی ہزبنٹ بچوں کی گھر کی پوری کر ان میں بھی بیگمات کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور کھینچ کے رکھنا تھوڑا تھوڑا کر کے دینا یا تنگ کر کے دینا تو اس چیز کے لیے پھر کمیونیکیشن میں کیا بیگمات کو کرنا چاہیے تاکہ وہ چیز تھوڑی سیٹل سب سے پہلی چیز تو یہ سوچنے کی ہے کہ یہ جو کمانا ہے یہ کسی عورت کی ایک خوبی ہو سکتی ہے کمانا کسی ایک عورت کی خوبی ہے اور اس کو سب سے پہلے تو خواتین کو خود تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ کوئی خوبی ہے یہ کوئی فارغ وقت کا کرنے کا کام نہیں ہے جو انہوں نے شادی سے پہلے کر لیا کیونکہ وہ فارغ تھی یہ کوئی خوبی ہے یہ کوئی اہلیت کا کام ہے جو کہ انہیں کرنا چاہیے دوسرا یہ ان کی طاقت بھی ہے اور اپنی طاقت کو ہمیشہ خواتین کو اپنی فیور میں استعمال کرنا چاہیے اور خواتین کو استعمال کرنا آنا چاہیے اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت ساری خواتین جو ورک فورس میں شامل ہوتی ہیں وہ بعض اوقات اپنی کمانے کی جو خوبی اور طاقت ہے اس کو اپنے انگیست استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں یعنی وہ اپنے ہسپنڈ کو رسپیکٹ فولی اس سے باتچیت کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ تم اتنا کیوں اتراتے ہو میں بھی کماتی ہوں میں بھی گھر میں کانٹریبیوٹ کرتی ہوں سو خواتین یا مرد دونوں کو ایک رسپیکٹ جو میوچل ہے باتچیت کے دوران وہ ضرور منٹین رکھنے کی ضرورت ہے پھر آپ آپ اپنی اپنی کچھ ذمہ داریاں بانٹ سکتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ میں اپنے ہاتھ میں رکھ سکتی ہوں کانٹریبیوٹ کر سکتی ہوں کون سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو لک آفٹر کرنی ہے اور آپ اس میں کانٹریبیوشن دیں گے اور دونوں پارٹیاں اپنی اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے اگر پوری کریں گے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی بٹ فرس کریں جیسے اس کی رائے مانگتے ہیں وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے پر طول جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنی رائے ضرور دے دیں میں یہ ضرور کر سکتی ہوں لیکن یہ چیزیں میرے لئے کرنا مشکل ہے کیونکہ میں اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرنے کی طرف جا رہی ہوں ہمارے ہاں انٹرسٹنگلی ایسے بھی گھرانے بہت عام ہیں جہاں پہ خامد کچھ نہیں کرتا خاتون کما کر لاتی ہے اور یہ بہت سوشو اکنومک اکنومک کلاس میں بھی ہیں اور جو اچھی کلاس ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں کہ خامد کچھ نہیں کماتا خاتون گھر میں کما کر بھی لاتی ہے خاتون بلز بھی پی کرتی ہے اور پھر خاتون جھڑکیاں بھی سنتی ہے ٹھیک سب سے پہلے خواتین جو کما رہی ہوتی ہیں ان کا بہیوئر زیادہ بہتر انہیں کرنے کی ضرورت ہے عام طور پہ میں ایک بات کرتی ہوں کہ آج کی جو خاتون ہے وہ ایک ٹرانزیشنل فیس سے ہے جہاں پہ گھروں کی اندر سے اپنا جو رول ہے انہوں نے اس کو تھوڑا شرنگ کیا ہے اور وہ باہر اپنا کچھ رول نبھانے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن جس سوسائیٹی سے ہم بلونگ کرتے ہیں وہاں پہ ابھی جو میل حضرات ہیں ان کے ذہنوں میں ابھی کچھ وسط تو آئی ہے لیکن اتنی وسط جو فیز ہے آج کی عورت کو پاکستان کے اندر کچھ ایکسٹرا کرنا پڑے گا تاکہ وہ اپنے پیچھے آنے والی جو خواتین ہیں ان کے لیے کچھ راہ ہم بار کر سکیں پاکستان میں بھی وہ دن پچاس سال کے بعد ضرور ہم دیکھیں گے جہاں پہ مرد اور عورت دونوں کمارے ہوں گے اور دونوں حضرات گھر سے باہر بھی کام کر رہے ہوں گھر میں بھی آکے برتند ہو رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو رول میں ہوں گے لیکن کہ کوئی ہاتون اگر گھر سے باہر کام کرتی ہے تو وہ گھر کی اندر آ کر اس کو اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پیچھے ہزبن پہ چھوڑ سکتی ہے کہ اچھا میں گھر سے باہر کماتی ہوں تو آپ کچھ گھر کا کام کر لیں آج کی تھوڑی عورت آج کی جو عورت ہے اس کو کچھ ایکسٹرا کام کرنا ضرور پڑے گا لیکن بڑے صبر کے ساتھ اندر اپنے آپ کو منوانا ہے بلکہ گھر کی اندر جو رشتے نبھانا ہے وہ بھی اس کو سیکھنا ہوگا اور رشتوں کو اچھے طریقے سے نبھا کر تو اپنی جو گھریلو زندگی ہے اس کو بھی منیج کرنے کی ضرورت ہوگی اچھا میرم اس سے پہلے یہ جو بات میں کر رہی ہوں اس سے خواتین شاید یہ سمجھیں کہ ہم پہ کچھ ایکسٹرا برڈن آگیا بلکل میں اسی طرف جا رہی ہوں کہ اگر کوئی سکل سیٹ ہے آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو کہ پیشبندی بنے گا ان سکلز کی طرف جانے کے لیے ہمارے لیے کہ ایسے کونسی سائنز اور سمٹمز ہیں جس سے کوئی بھی خاتون یہ پتہ چلا سکتی ہے کہ وہ کسی ابیوز کا شکار ہو رہی ہے یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی یا کوئی ظلم ہو رہا ہے کیونکہ عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ خواتین کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ کوئی ابیوز ہو رہا ہے فانانشلی خاص طور پر یعنی سائیکلوجیکلی یا فیزیکلی کوئی تشدد ہو تو پھر بھی سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن فانانشل ابیوز کو سمجھنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ وہ ٹائم جسے کہہ لیں کہ وہ سارا ٹائم ہی گزر چکا ہوتا ہے اس میں کچھ تو سٹل سائنن سیمٹمز ہیں جو کہ خواتین اس کو پیاری سمجھتی ہیں اور اس میں سے ایک بڑا مخصوصہ ہے تمہیں کیا ضرورت ہے میں ہوں نہ ہر چیز کرنے کے لئے تو خواتین کہتے ہیں ہاں کتنا سویٹ ہے یہ یہ پہلا سمٹم کوئی ہو سکتا ہے جس کو اگر کوئی مرد ایسا کہتا ہے تو خواتین کے کان کھڑے ہونے چاہیے انہوں نے سوچنا چاہیے کہ نہیں جو میں کرنا چاہتی ہوں یا میں اگر ارن کرنا چاہتی ہوں تو مجھے کرنا چاہیے چاہے اس کا کانٹریبیوشن کسی بھی لیول پہ ہو لیکن مجھے وہ اپنے لئے کرنے کی ضرورت ہے سو اجازت ضرور مانگیں آج اجازت نہیں ملتی تو اس کو چھوڑ نہ دیں پھر کوئی دو ماہ کے بعد پھر تھوڑی باتچیت کریں پھر دو ماہ کے بعد باتچیت کریں سو کام کرنے کی اجازت ضرور چاہیں اس پہ مطمئن نہ ہو جائیں کہ وہ ساری زمداری اٹھائے گا کیونکہ چیزیں ہمیشہ کانسٹنٹ نہیں رہتی وہ بدلتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ میری بیوی کماتی ہے اور میں اس کا کھاتا ہوں یا بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ پہ کوئی کرائیسز آئے ہوتے ہیں تو آپ بیوی کو allow کر دیتے ہیں کرائیسز نہیں ہوتے تو نہیں کرتے سو آپ اپنے کریئر کو چوز کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے اس میں آگے بڑھتے رہنے کی ضرورت ہے سو کام کی اجازت نہ دینا پھر ہیلے بہانے سے کام کرنے سے روکنا یہ کہنا کہ آج گیسٹ آگے ہیں آج تم چھٹی لے لو اور یہ شو کرنا کہ جیسے تمہارا کام کرنا اہم نہیں ہے میرا کام کرنا اہم ہے سو اس طرح کی باتچیت بھی اگر ہے تو یہ بھی financial abuse کی طرف آپ کو lead کر رہی ہے اس کے علاوہ بعض وقت مرد حضرات یہ بھی کرتے ہیں کہ خاتون کے پاس اگر پیسے ہیں یا اس نے کچھ اکٹھے کی ہوئے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ اچھا تم مجھے کچھ پیسے ادھار دے دو مجھے کوئی کام کرنا ہے کوئی شادی آگئی ہے تو مجھے ادھار دے دو تو بعد میں میں تمہیں یہ واپس کر دوں جس سے پیسے بھی واپس نہیں ہوتے اور تعلقات بھی میرا بیوی کے خراب ہوتے ہیں یہ بھی financial abuse کی طرف ہے اچھا بیوی اگر یہ کہتی ہے کہ میں اپنا bank account بنوانا چاہتی ہوں تو husband کہتا ہے کہ shared bank account بنا لیتے ہیں تاکہ تم جب پیسے نکالنا چاہو تم نکالو جب میں نکالنا چاہو تو میں نکالو shared bank account کی طرف بیوی کو force کرنا اس کے علاوہ shared bank account میں سے اکثر اور بیشتر بغیر بتائے پیسے نکالتے رہنا اور اگر بیوی چیک کرتی ہے اس کو اور کہتی ہے کہ آپ نے پیسے نکالے تھے تو یہ کہنا کہ ہاں وہ میں نے نکالے تھے مجھے تمہیں بتانا یاد نہیں رہا یا میں نے اہم نہیں سمجھا تمہیں بتانا مجھے ضرورت تھی تو میں نے نکال لیے تو میں واپس ڈلوا دوں گا جو کہ پیسے پھر مڑ کے کبھی بھی واپس وہاں تک نہیں پہنچتے اسی بھی بیوی کو مزید ایڈوکیشن حاصل کرنے سے روکنا یہ بھی فائنینشل ابیوز میں آتا ہے اس بنا پہ کہ بیوی اگر ایڈوکیشن اور حاصل کرے گی تو پھر وہ کہے گی اب مجھے کام بھی کرنے دو اب میں کماتی بھی ہوں اور یہ انڈیپینڈنٹ بن جائے گی جب میرے پیسے کی اس کو ضرورت نہیں رہے گی تو پھر یہ میری باتیں کیوں مانے گی پھر یہ کہیں مجھے چھوڑ کرنا چلی جائے تو اس بنا پہ اس کو پڑھنے کی اجازت بھی نہ دینا اس کے علاوہ جیسے جو لوگ آوٹ آف کنٹری رہتے ہیں لنڈن میں رہتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں وہ سارے لوگ یہاں سے اپنی بیویاں بیعا کے لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے پھر انہیں لینگویج نہیں سیکھنے دیتے کہ وہاں پہ وہ انگریزی سیکھ سکیں تاکہ انگریزی سیکھیں گی سکتی ہے اس لینگویج کی بنیاد پہ سو بہت سارے سٹل سائنز ہیں اور بہت سارے آوویس سائنز ہیں اس کے علاوہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ضرور اس بات پہ رہنا کہ کون سے پیسے تھے کہاں ہرچ کیے بلٹل کرنا وائف کو کہ تمہیں تو پیسے ہرچ کرنے کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کس طرف جا رہی ہے تم تو ویسے پیسے لٹا رہی ہو اس طرح کی بات چیت کرنا بھی یہ فینینشل ایبیوز میں رہتا ہے اس کے علاوہ وائف کو تھریٹ کرتے رہنا کہ اگر تم میری باتیں نہیں مانو گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا میں تمہیں چھوڑ دوں گا پھر تمہارے ہرچے کیسے پورے ہوں گے سو وائف کو رشتے سے نکلنے کے لئے تھریٹ کرنا یا یہ بھی تھریٹ کرنا کہ پھر میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا میں تمہارے پیسے ون کر دوں گا اگر تم میری بات نہیں مانو گی یہ بھی فینینشل ایبیوز کے اندر آتا ہے اس کے علاوہ بعض وقت خامن جے کرتے ہیں کہ وائف کو ہفتے وار کچھ پیسے لیدہ دیتے ہیں کہ یہ تمہارا الاؤنس ہے یا مہینے کے بعد کچھ ہزار روپے دینا کہ یہ تمہارا الاؤنس ہے اور پھر کہنا کہ وہ بھی ہیں کہ ختم ہو گئے ہیں اور پھر منتلی الاؤنس دینے کی بجائے ہر دوسرے مہینے یا تیسرے مہینے کہنا کہ اچھا تم لے لو اب مجھ سے مجھے یاد نہیں رہا تھا یعنی جو آپ نے الاؤنس فکس کیا ہے اس کے بارے میں بھی باز پشت کرنا کہ وہ کدھر تم نے خرچ کیے نمبر ٹو الاؤنس کو گیپس بڑا بڑا آ کے دینے کی طرف جانا تاکہ یہ بار بار آپ کے پاس آ کر پیسے مانگنے کی طرف جائے کہ مجھے کچھ ضرورت ہے مجھے دیں جب بھی وائف آتی ہزبن کے پاس کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے مجھے دیں تو یہ پوچھنا کہ اتنے پیسے تم نے کرنے کیا ہیں اور ہمیشہ جتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس سے کچھ کم کر کے دینے کی طرف جانا یہ جتنی بھی باتچیت میں نے کی یہ تمام کی تمام باتچیت اگر کوئی بچی ایکسپیرینس کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فنینشل ابیوز کے زمرے میں چیزیں آتی ہیں اور وہاں پہ پھر ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے یہ تو آپ نے اس کا سپین بہت ہی انکریز کر دیا میرا خیال ہے ہر خاتون کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سائنگ اور سمٹم سے ضرور ریلیٹ کر رہی ہوگی لیکن اس سے پہلے کہ ہم بریک پر جائیں ہم بات کریں گے آمیر صاحب بہت دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یہ کسٹن تھا کہ اکثر لڑکیاں یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا کام کرنا یا ہمارا فنانشلی کسی کو سپورٹ کرنا کام نہیں ہے جو ہزبینڈ اس کا ہی کام ہے اور وہ اکثر کبھی فرنڈز میں بھی ہوتا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہزبینڈ ہوگا ابھی فادر اٹھا رہا نکرے جب ہزبینڈ ہوگا وہ بھی نکرے اٹھا لے گا تو ہمیں تو ضرورت نہیں ہم تو صرف ڈگری کر رہی ہیں پھر اس سوچ کی انہیں آنے والے زندگی میں ایک بڑی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے یہی وہ بچیاں ہیں جو پھر آگے چل کے جب شادی ہوتی ہے تو فنانشل ابیوز کو بھگت رہی ہوتی ہیں اور بعض اوقات وہ بغیر جانے بھگت رہی ہوتی ہیں ان کا حیال ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتے دیکھا ہے اور ان کا حیال ہے کہ یہ کلچر کا حصہ ہے میری بڑی بہن کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا میری بھابی تھی تو میرا بھائی بھی ایسا ہی کرتا تھا تو اگر میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو یہ ٹھیک ہی چیز ہے اور یہی چیزیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جن کا ہمیں نالیج نہیں ہے جو ابیوز کے زمرے میں آتی ہیں سب سے پہلے تو انفرمیشن حاصل کرنا دوسرا پھر اس میں سے جو بھی سائننٹ سیمٹمز اگر ہماری زندگی میں نظر آتے ہیں تو ہمیں ایڈنٹیفائی کرنا اور پھر اس میں سے نگلنے کی کوئی تگدو کرنے کی طرف جانا تاکہ آپ ہمیشہ اس تکلیف میں موجود نہ رہیں صحیح آمیر صاحب نے خوب فرض نبھایا کہ خواتین کے پروگرام میں اگر وہ واحد مرد تھے انہوں نے مردوں کی آواز بلند کی ہے لیکن انہوں نے بڑی ایک ایمپورٹنٹ چیز شیئر کی ہے کہ خواتین کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مرد کوئی پیسے کمانے والی مشین نہیں ہے مرد بھی ایک جیتا جاگتا انسان ہے جس کی آفٹر آل کچھ لیمٹس ہیں اور اگر کوئی خاتون کانٹریبیوٹ گھر میں کر سکتی ہے تو اسے صرف اس سوچ سے کانٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہیے کہ میں گھر کو سنبھالنے میں کوئی اپنے ہسمنٹ کی ہیلپ کروں ہر ہاتون کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے انڈپینڈنٹ ہونا چاہیے جہاں تک میرے فینینشل میٹرز کنسرنڈ ہیں تو مجھے انڈپینڈنٹ ہونا چاہیے مجھے اپنے کسی خرچ کے لیے اپنے ہسمنٹ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے جب پڑ جائے تو مانگ بھی آپ سکتے ہیں اپنے ہسمنٹ سے لیکن ضرورت نہیں پڑنی چاہیے اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کا اپنا آپ کے پاس نگوسییشن کے لیے بھی کافی مارجن نکلتا ہے کہ آپ اپنی کوئی باتچیت ان کے ساتھ کر سکتے ہیں جو نجائز اگر وہ کرتے ہیں تو آپ ان کی ماننے سے انکار کر سکتے ہیں یا اپنی کوئی جائز بات آپ پھر منوا سکتے ہیں بلکل صحیح یہاں پر ناظرین ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے آنے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے یہ جو ہم نے آج پندورا باکس کھوڑا ہے فانانشل ابیوز کا اس کا پھر حل کیا ہے میڈم سے ہی پوچھیں گے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے لیکن لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کہیں مات جائیں گا واپس آ کر جوائن ضرور کیجے گا بچینی اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے اور دوسری بات یہ کہ ہمیں سروٹننگ کو آپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے اور جوش کو بھی پورا رکھنے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہو تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے تو جو بھی اس کے چکر میں پھستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے وہ شراب پینے کے فوراں بعد نہیں ہوتے کسی کو گھنٹہ دو گھنٹے بعد ہوتے ہیں کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں اور ان کو فائدہ الگ سے کلیر نظر آتا ہے جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے ان کی بیچینی کام ہو جاتی ہے وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع جاتے ہیں کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں اور اس سے ان کو ایک کوفت کی اسی کیفیت ہوتی ہے اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حال ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے بچینی اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سروٹننگ کو آپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے اور جوش کو بھی پورا رکھنے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہو تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے تو جو بھی اس کے چکر میں پھستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے اور پھر کوئی بات سننے کے لئے تیار نہیں اور ان کو فائدہ الگ سے کلیر نظر آتا ہے جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے ان کی بیچینی کام ہو جاتی ہے وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں اور انہی مقاصر کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں لیکن کچھ خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں اور اس سے ان کو ایک کوفت کیسی کیفیت ہوتی ہے اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حال ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے بیچینی اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے اور دوسری بات یہ کہ ہمیں سرورٹننگ کو آپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے اور جوش کو بھی پورا رکھنے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہو تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے تو جو بھی اس کے چکر میں پھستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے اور پھر کوئی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوتا شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں جن کا میٹابولزم حراب ہوتا ہے وہ شراب پینے کے فوراں بعد نہیں ہوتے کسی کو گھنٹہ دو گھنٹے بعد ہوتے ہیں کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں اور ان کو فائدہ الگ سے کلیر نظر آتا ہے جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے ان کی بیچینی کام ہو جاتی ہے وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں اور انہی مقاصد کے لیے شراب پیتے ہیں لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع جاتے ہیں کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں اور اس سے ان کو ایک کوفت کیسی کیفیت ہوتی ہے اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حال ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے بچینی اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے اور دوسری بات یہ کہ ہمیں سروٹننگ کو آپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہو تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے تو جو بھی اس کے چکر میں پھستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے اور پھر کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں جن کا میٹابولزم حراب ہوتا ہے وہ شراب پینے کے فورا بعد نہیں ہوتے کسی کو گھنٹہ دو گھنٹے بعد ہوتے ہیں کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں اور ان کو فائدہ الگ سے کلیر نظر آتا ہے جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے ان کی بیچینی کام ہو جاتی ہے وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں اور لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں اور ان ہی مقاصد کے لیے شراب پیتے ہیں لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع جاتے ہیں کچھ ٹاکسن ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں اور اس سے ان کو ایک کوفت کیسی کیفیت ہوتی ہے اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حال ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے بیچ بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی فانانشل ابیوز کی ایسی تمام خواتین کا یہاں پر ذکر ہے جو کہ فانانشل طور پر کسی نہ کسی ابیوز کا شکار ہے چاہے وہ خود کمار رہی ہیں چاہے وہ شوہر پر ڈیپنڈنٹ ہیں مگر کسی نہ کسی حوالے کا شکار اچھا ایک چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم موشی استحصال کی بات کرتے ہیں تو یہ اکیلا نہیں آتا بلکہ اس سے پہلے فیزیکل ابیوز ہوتا ہے پھر سائکلوجیکل ابیوز ہوتا ہے یعنی جن خواتین کو اس چیز کا سامنا ہے وہاں پہ فیزیکل ابیوز بھی ضرور ہوگا اور عام طور پہ یہ تینوں طرح کے ابیوز فیزیکل سائکلوجیکل اور فنینشل یہ اکٹھے نمودار ہوتے ہیں تقریبا 99% خواتین جو فیزیکل ابیوز کا جن کو سامنا ہوتا ہے انہیں فنینشل ابیوز کا بھی سامنا ہوتا ہے لیکن ان کے لئے اس طرح کے رشتے کو چھوڑ کر نکلنا کافی مشکل کام ہے کیونکہ وائف ہے بچے ہیں تو سب سے پہلا سوال آتا ہے کہ ہسپنڈ کے وغیر گزارہ کیسے ہوگا اچھا جس کے لئے آپ ابیوز رشتے کو فوری چھوڑ دیں پھر جو ہوگا تو دیکھا جائے گا گھر والے عام طور پہ کہتے ہیں کہ بس تم چھوڑ دو اس کو ہم سنبھال لیں گے اللہ کچھ بہتر کرے گا جبکہ ہمیشہ خاتون اگر ایڈنٹیفائی کرتی ہے کہ یہ ابیوزیف ریلیشنشپ ہے جس میں فیزیکل ابیوز بھی ہے جس میں سائیکلوجیکل ابیوز بھی ہے سائیکلوجیکل ابیوز سے مراد ہے کہ آپ کا ہزبن بری بری باتیں کرتا ہے وہ آپ کی سیلف اسٹیم پہ ہٹ کرتا ہے تم خوبصورت نہیں ہو تمہارا رنگ گورا نہیں ہے تم دکھنے میں اچھی نہیں لگتی ہو تم نکمی ہو تم میں اکل نہیں ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں سائیکلوجیکل ابیوز کی طرف انڈکیٹ کرتی یا دوسری خواتین دلچسپی رکھتا وہ اچھی نہیں لگتی یہ کوئی اور چیز ہے یہ دونوں چیزوں کو ہمیں مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سائیکلوجیکل ابیوز سے مراجع ہے کہ بیوی کو بری باتیں کہنا سیلف اسٹیم پہ ہٹ کرنا اور اکثر اوقات اس کو بری بری گالم گلوچ کرنا بلٹل کرنا یہ سائیکلوجیکل ابیوز ہے جو کہ بیوی کی ذات پہ خاص طور پہ ہٹ کر رہا ہوتا ہے اسے بتانا کہ تم اچھی نہیں ہے اسے بتانا کہ تم میرے رشتہ داروں میں صحیح تعلقات نہیں بناتی تو اس طرح کی باتیں اگر ہسپنڈ کرتا ہے تو یہ سائیکلوجیکل ابیوز کے زمرے میں آتا ہے فیزیکل ابیوز سے مراد ہے کہ آپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے سمپل اگر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے بال نوچتا ہے بعض اوقات لاتے مارتا ہے تو یہ فیزیکل ابیوز کا سامنا ہے فینینشل ابیوز کے بارے میں جیسے ہم نے بات کی کہ آپ کا حامد آپ کو پیسے خرچ کرنے کو بلٹل کرتا ہے آپ کو دیمین کرتا ہے تھپڑ مارتا ہے آپ کو تو یہ تینوں طرح کے ابیوز جو ہیں وہ اکٹھے نظر آتے ہیں 99% خواتین جو فیزیکل ابیوز کا جن کو سامنا ہے انہیں فینینشل ابیوز کا بھی ساتھ میں سامنا ہے سو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ خواتین نے اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کرنا ہے کہ کس طرح کے ابیوز کا مجھے سامنا ہے اور میں کیسے اس میں سے باہر نکل سکتی ہوں اگر تو فینینشل ابیوز ہے آپ ہیں آپ کے ساتھ بچے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو امپروف کرنا شروع کر دیں آپ کو ایڈوکیشن دیسٹنٹ لرننگ کل تھرو لینی پڑتی ہے تو لینا شروع کر دیں آن لائن کوئی ایڈوکیشن آپ کو ضرورت ہے آپ کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو آن لائن ایڈوکیشن کی طرف جائیں تاکہ آپ اچھا جاب کر سکیں اور اس کی بنا پر آپ اپنے فنینشل میٹر کو سول کر سکیں اس کے ساتھ کوئی ارننگ سورس بھی بنانے کی طرف جائیں یا پھر ایڈوکیشن لیں اور پھر آپ کوئی باہر جاب کرنے کی طرف جائیں سب سے پہلے اپنے آپ کو فنینشلی آپ اس قابل بنا لیں کہ اگر آپ اس رشتے میں سے نکل بھی جاتی ہیں تو آپ اپنے آپ کو فنینشلی انڈیپینڈنٹلی سنبھال لیں گی کیونکہ اگر آپ اپنے اوپر کام نہیں کرتی اور صرف اس رشتے میں سے نکل نا چاہتی ہیں تو کل کو جب آپ اپنے پیرنٹس کے گھر جائیں گی تو وہاں پہ بھی آپ کو ہیں تو آپ کی شاید وہ زیادہ حمایت وہاں پہ نہ کر سکے سو سب سے پہلا جو چیز ہے اپنے آپ کو فنینشلی امپروو کرنے کی طرف جائیں ایڈوکیشن کے تھروں کسی چھوٹے موٹے جاب کے تھروں آن لائن کسی جاب کے تھروں اور جب آپ سمجھیں کہ آپ فنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں تو پھر آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ ہسبنٹ کے ساتھ آپ کوئی انڈیپینڈنٹ کانسلنگ میں جا سکتی ہیں کہ ہسبنٹ کے تعلقات کیسے امپروو کیا جائیں اور دو طرح کے ہسبنٹ کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑ سکتا ہے جن کا غصہ کسی وقتی مسئلے کی وجہ سے اُبلتا ہے اور وہ آپ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تقریباً ایٹی پرسنٹ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کوئی جھگڑا میہ بی بی کے بیچ میں ہوا اور غصے میں کنٹرول اپنے اوپر نہ رکھا اور ہاتھ اٹھا دیا لیکن وہ مسئلے کی وجہ سے ہوتا ہے ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہسپنٹ ہوتے ہیں ان کا غصہ کسی بائی لوجیکل وجہ سے ان کے اندر اُبھرتا ہے اور پھر اس کا نشانہ باہر جو موجود لوگ ہیں وہ بنتے ہیں یہ سائیکوٹک نیچر کا جو انگر ہے یہ آپ کا پہچاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کا ہسپنٹ بات پہ بات آپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے یا وہ آپ پہ ہاتھ اٹھانے کے بہانے ڈھونتا رہتا ہے اگر تو کسی مسئلے کی وجہ سے زندگی جتنی بھی آپ دونوں کی کٹھی گزرے تو یہ مناسب تو ہرگز نہیں ہے لیکن یہ کسی ایک میٹر کی وجہ سے ہاتھ اٹھا لیکن اگر ہر تیسرے دن آپ پہ ہاتھ اٹھتا ہے ہر تیسرے دن آپ کو گالیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اس بندے کی بائیولوجیکل ریزنز کی وجہ سے ابر رہی ہے یہاں پہ اس بندے کو علاج کروانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی کسی کانسلنگ میں جائے کانسلنگ کے وغیر یہ مسئلہ نہیں ہوگا بعض اوقات بڑے بیچ میں پڑتے ہیں اس طرح کی لڑائیوں میں اور آپ پس میں معاملے کو رفع دفع کرواتے ہیں لیکن اگر کوئی بندہ جس غصہ اندر سے نکلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز اپنی ایڈوکیشن ایمپروو کریں اگر ایڈوکیشن نہیں ہے بہتر اگر ایڈوکیشن ہے تو کوئی نہ کوئی جاب کرنے کی طرف جائیں اور کچھ ایسر اپنے لئے اکٹھے کریں اور جب آپ کو لگے کہ اب آپ اپنی لائف انٹرپینڈنٹلی گزار سکتی ہیں یہاں سے نکل کر آپ کسی اور جھمیلے میں نہیں جائیں گی بلکہ آپ اپنے بچوں کی لکافٹر خود کر سکتی ہیں اپنے پیسے کے تھو آپ اپنے لئے کوئی ایک شیلٹر جو ہے وہ رہنا چاہتی سو پھر آپ جو بھی اپنا زندگی کا کوئی لحل عمل آگے بنانا چاہیں تو وہ بنا سکتی ہیں صحیح آپ میں سے کوئی کوئی پوچھنا چاہیں اگر میرا یہ کوئی اکثر جب آپ نے بتایا کہ فیزیکل ابیوز تو پیشنٹ سوری کہہ رہا ہوں میں ہزمنٹ میں سوری یا اس طرح کی ان میں سمٹمز نظر آتی ہیں کہ اہندہ سے اس طرح کا نہیں ہوگا لیکن پھر کبھی آگے جا کے بھی ویسا انسیڈنٹ نظر آتا ہے تو کیا سنیریو کو کیسے دیل کیا جائے کہ ان کو بھی کوئی سیکیٹرس یا رجوع کروائیں یا دیکھیں اگر کوئی ہسمنٹ کسی ایک ایشو پہ جو اتنا فلیر اپ ہو جاتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے اور بیوی تو ہاتھ نہیں اٹھائے گی کوئی بھی فنینیشل ایشو پہ بات چیت ہوگی تو بیوی تو ہاتھ نہیں اٹھاتی کیونکہ کسی دو سپاؤس کے بیچ میں بھی کمزور فیکٹر ہے کمزور وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں اکل کم ہے کمزور وہ اس لیے ہے کہ سٹرنٹ اس میں اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے ہسمنٹ کے اوپر ہاتھ اٹھا سکے یا اس کو شدود کا نشانہ بنا سکے حالانکہ پاکستان میں ہے ایک دفعہ اور پھر وہ ندامت اس پہ فیل کرتا ہے اور معذرت کرتا ہے اور دوبارہ ایسا نہیں کرتا پھر تو سمجھ آتی ہے اور آپ اس غلطی کو معاف کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی ہامند ہر تیسرے دن ہاتھ اٹھاتا ہے اور پھر وہ معافی تلافی بھی کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تم سے پیار بڑا کرتا ہوں تو غصے میں ہاتھ میرا اٹھ گیا آئندہ میں نہیں کروں گا لیکن ہر تیسرے دن ہر ہفتے یہ اپیسوڈ ہر مہینے یہ اپیسوڈ ریپیٹ ہوتا ہے تو یہ نارمل نہیں ہے ایسے میں آپ کو معافی تلافی کی طرف نہیں جانا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے اپنے ہسپنڈ کو بھی کہ آپ کا غصہ نارمل نہیں ہے اور اگر خانون پوچھتا ہے کہ جی اس سے آپ کیا مراد ہے تو آپ کہتی ہیں کہ میری تسلی اس میں ہوگی کہ آپ یا میں اپنے آپ کو محفوظ تبی کر سکتی ہوں جب آپ اپنے علاج مالجے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں میں آپ کو لے کر چلی جاتی ہوں یا آپ خود چلے جائیں لیکن کوئی ایک شخص درمیان میں ضرور پڑھنا چاہیے جو اس بات کو یقینی بنائی کہ آپ کا ہسپنٹ کسی علاج مالجے میں گیا ہے کیونکہ اگر ہر ہفتے ہر مہینے میں ایسے بہت سارے گھروں کو بھی جانتی ہوں جہاں پہ ہر مہینے ابیوز ہوتا ہے اور ہر مہینے معافی تلافی ہوتی ہے کچھ لوگ بھی پڑھتے ہیں درمیان میں معافی تلافی ہوتی اور سمجھا جاتا ہے کہ وہ لیسنز آر لرن بٹ لیسنز آر نٹ لرن آنٹی لرن لیس وہ شخص اپنی اینگر منیجمنٹ پہ کام نہیں کرے گا کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم جو عام انسان بظاہر نظر آتے ہیں ہمارے اندر ہی ایسے سائیکلوجیکل یا سیکیٹرک علنیس موجود ہوتی ہیں جن کا ایک سیمٹم انگر بھی ہے ہمیں انگر کو کوئی نارمل چیز نہیں کنسیڈر کرنا چاہیے چاہے وہ ہسمنٹ کے اندر ہے یا چاہے وہ وائف کے اندر ہے یہاں پر اکثر یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اگر میڈیوکر لوگوں میں کہ جی اگر وائف کام کرے گی تو میری انسلٹ کاموں میں نہیں پڑھنا چاہیے اور کہتے ہیں کہ اگر آپ جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے ہمیں خاندان والے کیا گے گے اپنی بچی سے پوچھا چاہے کہ آپ کو یہ جواب کیوں کرنا چاہتے ہیں تو ایک بڑا محسوس سا مجھے جواب ملتا ہے کہ میں فارغ تی گھر میں تو اس لئے جواب کرنا چاہتی ہوں یا میں اپنی صلاحیتوں کو امپروف کرنا چاہتی ہوں جب کہ میرے پاس کوئی بھی ایک گریجویٹ لڑکا آئے جواب کے لئے اور میں اس سے یہی سوال پوچھوں گی کہ آپ یہ جواب کیوں کرنا چاہتے ہو تو وہ سمپل آنسر دے گا پیسے کمانے کے لئے صحیح لڑکیاں جو میں نے پہلے بات کی کہ ہمارے ہاں لڑکیاں منی شائبی ہیں تو اس کے پیچھے بنیادے یہی چیز ہے کہ ہم لڑکیوں کو بھی لگتا ہے کہ پیسے کمانا ہمارا کام نہیں کیونکہ ہسٹری میں ایسا ہوتا رہا کہ جو پیسے کمانے کا کام تھا وہ مرد حضرات کرتے رہے سو جب اب چیزیں چینج ہو رہی ہیں تو اس میں ایک چینج یہ بھی ہے کہ لڑکیوں اور لڑکوں میں اب کمانے کا انصر جو ہے وہ ایکول ہمیں نظر آنے کی ضرورت ہے جب یہ ایکول ہوگا تو ہمارا معاشرہ زیادہ سٹیبل نظر آئے گا وہاں پہ لڑکیاں ابیوز کا سامنا کم کرنا پڑے اس کے لیے انہیں اپنے پیرنٹس کو تیار کرنا پڑے گا اور پیرنٹس کو بتانا پڑے گا کہ دیکھیں میرے جاب کرنے سے میرے پیسے کمانے سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی میں یہ تکلیف آپ کو دوں گی لیکن میں جاب ضرور کرنا چاہتی ہوں بڑی شادی کا ٹائم آتا ہے تو پیرنٹس ان لوگوں سے جو بچی کا رشتہ مانگ رہے ہیں ان سے یہ بات نہیں کرتے خود سے کہ یہ ہماری بچی جاب کر رہی ہے اور یہ آگے بھی جاب کو کنٹینیو کرنا چاہے گی اور لڑکیاں خود ہی یہ سمجھ لیتی ہیں کہ میرے ہسپنٹ کو پساند نہیں ہوگا اور وہ جاب کو quit کر دیتی ہیں یا ہمارے پاس جن بھی بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں اگر وہ جاب پہ ہیں تو میں کافی حواتین کو کہتی رہتی ہوں کہ آپ نے جاب نہیں چھوڑنی شادی کے بعد بھی جاب کو کیری کریں لیکن بچی ستیفہ لے کے آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہماری شادی ہونے والی ہے تو میں انہیں پوچھتی ہوں کہ یہ جاب کیوں quit کر رہے ہو تو وہ کہتی ہیں کہ پتہ نہیں وہ اجازت دیں گے کہ نہیں تو جو آپ کے ہزبینڈ ہونے والے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ آپ کام کرنا چاہتی ہیں اور آگے سے بیٹی کو بھی اس چیز پہ ہو چاہیے کہ میرا جاب شادی سے پہلے بھی اہم ہے اور اگر آپ جہاں پہ رشتہ ہو رہا ہے اگر اس شخص کو یہ منظور نہیں کہ اس کی بیوی کام کرے اور آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پہلے کوئی چائز بنانی چاہیے لیکن میں جو مرد حضرات ہیں جیسے کہ فادر ہو گیا یا حضبن ان کو پھر کیا گائیڈ کرنا چاہیے یا ان کے لئے کیا مشروع آپ کی طرف سے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کی شان میں اس طرح کوئی فرق پڑتا نہیں ہے یہ دیکھیں جہاں منٹ کو دل پہ نہ لگ لیں کہ ان نے کہ بڑا ٹائم ہے اور میں اکثر اس کی اپنی جو فیملی ہیں انہیں بھی دیتی ہوں جا کلائنٹ کو بھی کہ ہمارے پاس کتنا کوئی ٹائم ہے لوگوں کے بھی تو جتنا وہ سوچ سکتے آپ اتنا کر نہیں سکتے ان کو فالو کرنا چھوڑ دیں اپنی تھوٹ بنائیں کوئی اپنے لئے کچھ چیزیں دیکھیں کہ اہم کیا ہیں لوگ اگر سوچتے ہیں تو انہیں کہہ دیں کہ آپ اپنی زندگی کے حالات کو زیادہ بہتر طور پہ جانتے ہیں کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں کل آپ کو ضرورت پڑے گی آپ کی تکلیف میں ہیں تو لوگ آپ کی مدد کرنے نہیں آئیں گے سو اپنی مدد خود سے کرنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو فینینشل انڈپینڈنٹ کرنے کی طرف جائیں تاکہ کبھی بھی ضرورت ایسی پڑھ سکتی ہے کہ آپ پھر کام کرنے جائیں تو مشکل ہوگا تو آپ پہلے سے اپنی لائف سٹائل یوں رکھیں کہ آپ ویل پرپیرڈ ہوں آنے والے کسی بھی خادثے کو آنے والی کسی بھی ایمرجنسی کو جھل سکیں بچے بچیوں کو ریز کر رہے ہیں تو ان کا پرسپیکٹیو لائف اور میریج سے ریلیٹیڈ تھوڑا سا پیرنٹس کو بھی رینیو کرنے کی بیتر کرنے کی ضرورت ہے فار اگر بچی کو بڑا کریں تو اس کو یہ سکھائیں کہ آپ روٹی کپڑا مکان جو یہاں سے چھوڑ کے جاؤں گی وہ ہی مجھے آگے کوئی آئیڈیا کو اور کنڈیشننگ اس طرح سے کرنا بیٹوں کے جہاں پہ بات آتی ہے تو بیٹوں کی میرا خیال ہے سیلف اسٹیم پہ اور یہ جو ایگو ہم اتنی بھر بھر کی اپنے بیٹوں میں ڈالتے ہیں رول سے ریلیٹیڈ تو ان کے رول کو کچھ مجھے لگتا ہے ری ہسمنڈ کے ساتھ ہو تو وہ ایکول بنیادوں پر اس کے ساتھ دیل کر رہی ہو جب میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ ہو تو وہ ایکول بنیادوں پر اپنی بیوی کو لے کر چل رہا ہو اور اس میں یہ کلیش نہ ہو کہ میں زیادہ اہم ہوں یا میں زیادہ عظیم ہوں میں تمہارے لئے یہ کروں گا ہمیں یہ فالس ہوپ نہیں دینی چاہیے کیونکہ آفٹر آل مرد بھی کام کار کر کر کے تھک جاتے ہیں اور جیسے میں نے پہلی بھی کہا کہ وہ پیسے کمانے کی مشین نہیں ہے انہیں انسان سمجھیں اور جو کمپینینن کا رشتہ ہے وہ انجوئی کرنے کی طرف جائیں بجائے کہ آپ نے ایک بندہ رکھا جو آپ کے لئے پیسے کمائے گا اور آپ اپنی ضروریات کو پورا کریں تو یہ بھی سوچ مناسب نہیں ہے اس کے لئے خود آگے بڑھیں کام کریں پیسے کمائیں اور اپنی زندگی میں جو بھی سہولتیں چاہتے ہیں جو بھی آپ کی خواہشات پوری کرنی چاہتے ہیں وہ آپ ضرور پورا کرنے کی طرف جائیں بہت شکریہ میڈم آج کے پروگرام کو تو مجھے کنکلوٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے بہت ہی شاندار انداز میں کنکلوٹ کیا ہے کہ آج کی خواتین کے پیغام میرا خیال ہے بہت ہے کہ وہ اپنی زندگی کے دینا چاہتے تھے انشاءاللہ اگرے ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ اس وقت تک کی اجازت دیجئے گا خدا حافظ